بھارت میں مسلمانوں کے سب سے پاورفل سنگٹن All India Muslim Personal Law Board کے ایک عالی ادھکاری ہیں کمال فاروقی انہوں نے کہا ہے کہ اگر محرم پر تارگیٹ کرتے ہیں تو رام لیلا سے لے کر گروہ نانک کے نام پر ہونے والی ساری دھارمک یادرہیں بند ہونی چاہیے اس بیان کا مطلب یہی نکالا جا رہا ہے کہ All India Muslim Personal Law Board چاہتا ہے کہ اگر محرم پر کسی طرح کی پابندی لگائی گئی تو کانور یادرہ پر بھی پابندی لگے آخر کیا کہنا چاہتے ہیں فاروقی صاحب محرم نہیں تو کانور بھی نہیں تاجیہ جلوس من مطابق نہیں نکلے گا تو کانور یادرہ بھی نہیں نکلے گی پر وہ اور تیوار منانا ہے تو ان نیوموں کے انترگت مناؤ اور نہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ یوگی جی نے کہہ دیا کہ ہم محرم کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے اور وہ جلوس کسی ویسے بھی نہیں نکلنے دیں کیا مسئے کہ کانور یادرہ جو ہے وہ آپ پیورلی ایک ریلیجیس سیمبل ہو کر رہ گیا یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو گیا ہے محرم پر یوگی کے فرمان کو لے کر کیا مسلمانوں نے کانور یادرہ پر پابندی کی شرط رکھ دی ہے ہم تو ایک بات یہ کہتے ہیں سارے ریلیجیس جتنی بھی پروسیشنز ہیں وہ مت کرو سارے ریلیجیس پروسیشنز ختم کر دو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے محرم کی بات کر رہا نا آپ کو لگ رہا ہے کہ محرم بہت غلت ہے نہیں ہونا چاہیے مان لی آپ کے بات سب کھوڑی جا ساری رام لیلا سارے جتنے بھی گروہ کے پروسیشن نکلتے ہیں سب بند ہو جانے چاہیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے پروکتہ کمال فاروقی نے یوگی کے محرم الٹیمیٹم پر جیسے ہی کہا کہ ساری دھارمک یادرائیں بند ہونی چاہیے دلی سے یوپی تک بھوچال آ گیا کہا جانے لگا کہ فاروقی نے یوگی کو للکا رہا ہے چرچہ یہ ہونے لگی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ نے یوگی کے سامنے شرط رکھ دی ہے کہ اگر محرم پر تاجیہ جلوس نہیں نکلے گا تو کانور یادرہ بھی نہیں نکلے گی لیکن کیا سچ یہی تھا کیا کمال فاروقی کا ارادہ یہی تھا یہ جاننے کے لیے زی میڈیا ریپورٹر راجراج نے کمال فاروقی سے بات چیت کی اگر آپ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے بات کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ بالکل غلط ہے کیا آپ کہنا ہے کہ آپ کا محرم بند کر دیں گے ہم یہ یوگی صاحب سے ماننے کہ یہ یوگی صاحب نہیں کہہ سکتے اور اگر انہوں کہا تو غلط کا ہے تو کیا یوگی صاحب جو ہے اگر یہ کر دیں گے تو باقی اور دوسرے مذہب کے جتنی بھی فانکشنز ہوتے ہیں جو سڑکوں پر ہوتے ہیں روڈ ریڈیوز پر اور مصرح کے لاؤڈ سپیکرز پر ہوتے ہیں اور مہینوں تک ہماری یاترائی نکلتی ہیں اس کے اندر ڈھول ڈپا رہے ہوتے ہیں جلوز بھی ہوتے ہیں فاروقی کا بیان یہ نہیں تو وہ نہیں والے فارمولے پر آدھاری تو ہے لیکن انہوں نے یہ صاف کر دیا کہ انہوں نے یوگی کو دھمکی نہیں دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہرم پر روک لگے گی تو کانور یاترہ بھی نہیں نکالنے دیں گے جیسا کچھ میڈیا ہاؤس دعویٰ کر رہے ہیں ہاں وہ یوگی پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا آروب ضرور لگا رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کسی ایک پرٹیکولر مذہب کو ٹارگٹ نہ کرو یہ جنرل لاؤ ہونا چاہیے جہاں تک یوگی کے فیصلے کا سوال ہے تو انہوں نے اتر پردیش میں مہرم جلوس پر روک نہیں لگائی ہے صرف جلوس کے دوران تلوار یا دوسرے غیر پارمپرک ہتھیار لہرانے پر پابندی ہے تازیہ نکالنے پر بھی کوئی روک نہیں ہے لیکن تازیہ لیمٹ سے اونچا نہیں ہونا چاہیے اور ہردنگ یا فدرو نہ تو مہرم میں برداشت ہوگا نہ کانور یاترہ میں یہی یوگی کا فرمان ہے آج مہرم آیوچیت ہو رہا ہے اس کا پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے تازیہ کے نام پر گھر توڑے جاتے تھے پیپل کے پیڑ کٹے جاتے تھے سڑکوں کے تار ہٹائے جاتے تھے پھول توڑ دیے جاتے تھے آج کہا جاتا ہے کسی گریب کی جھوپڑی نہیں ہٹے گی آج کہا جاتا ہے کوئی تار نہیں اٹے گا آج کہا جاتا ہے کہ سرکار نیم بنائے گی پر وہ ارتیوار منانا ہے تو ان نیموں کے انترگت مناؤ اور نہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ مہرم پر یوگی کی سختی اور کاموریاترہ پر مولاناؤں کی ٹیڑھی نظر ایسا کیوں ہے کس وجہ سے ہے اسے سمجھنا آپ کے لیے مشکل کام نہیں ہے ڈلی سے راجراج کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا زی میڈیا